اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این فورٹ سمسٹر کی سبجگر پیتوفیزیولوجی ٹو پڑھ رہے ہیں پیتوفیزیولوجی ٹو میں ہم نے یونٹ ٹو انڈوکرائن این میٹابولک ڈیسورڈر سے سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کا لیکچر ون جو کہ ہائپوتیلمی اور پیچٹری کنٹرول میکنزم تھا وہ ہم نے پڑھ لیا جو کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ میں موجود ہے اور ان کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے یہ اسی یونٹ ٹو کے لیکچر ٹو پہ ہے جو کہ ڈوارفیزم جائیگینٹیزم اور ایکرو مگیلی پہ ہے تو آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم اس یونٹ کے لیکچر ٹو کا جو فرسٹ پارٹ ہے ڈوارفیزم وہ کمپلیٹ کریں گے تو سٹوڈنٹس ویڈیو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بائی مشریفہ اظہر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو لیکچرز کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک ضرور کریں تو سٹوڈنٹس یہاں سے دیکھتے ہی آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈوارفیزم کے کنڈیشن سے گزر رہے ہیں means کہ ان کو ڈوارفیزم ہے اور یہ جو کری ہوئی ہے یہ جائیگنٹیزم کا پیشنٹ ہے یہ جائیگنٹیزم ان کو ہے objectives کیا ہے اس یونٹ کے by the end of this lecture the student will able to یعنی اس لیکچر کے ان کے بعد آپ لوگ اس ایبل ہوں گے کہ ڈوارفیزم جائیگنٹیزم اور ایکرومگیلی کو ڈیفائن کر پائیں گے ایکرومگیلی اور جائیگنٹیزم کی پیتوفیزیولوجی جان پائیں گے ڈوارفیزم کی پیتوفیزیولوجی جان پائیں گے ان کے clinical features آپ لوگ لکھ پائیں گے آپ لوگ diagnostic criteria اور ان کی جو medical management ہے وہ بھی elaborate کر سکیں گے which gland is involved اب یہ جو disorders ہیں تین خزم کے disorders ڈوارفیزم ہیں جائیگنٹیزم ہیں اور ایکرومگیلی ہیں تو ان میں کونسا gland involved ہے کس gland کے involvement کی وجہ سے یہ disorders ہو جاتی ہے تو لکھا ہے the pituitary gland is pea-sized gland located at the base of the skull pituitary gland جو کہ ایک pea-shaped pea-sized gland ہے جو کہ skull میں located ہے base of the skull میں this gland secrete many hormones and is referred to the master gland because it control hormonal function all over the body یہ gland محترف قسم کے بہت زیادہ hormones release کرتی ہے اور اسے master gland کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے body کے اندر جتنے بھی hormonal functions ہیں ان کو یہ control کرتی ہے the growth hormone gene is located on chromosome number 17 اب یہ بات اب یاد رکھیں ایم سیکیوز اس سے بن سکتی ہے کہ جو growth hormone gene ہے وہ کہاں پہ located ہوتی ہے وہ chromosome number 17 پہ located ہے located ہوتی ہے یہ ital نام کا چین ital نام کا ایک بک تھا اس میں لکھا تھا اسی لئے یہ برکٹ کے اندر چین ital 1989 لکھا گیا ہے تو اس لئے یہاں پہ پیچھوٹرک لینڈ کے بارے میں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو diseases disorders ہیں 3 kind کے disorders ڈیوارفیزم جائیگینٹیزم اور ایکرومیگیلی یہ growth hormone کے disorders ہیں growth hormone سے related disorders ہیں اور growth hormone کہاں سے ریلیز ہوتی ہے تو یہ پیچھوٹری سے ریلیز ہوتی ہے اس وجہ سے ہم پیچھوٹری گلینڈ اور growth hormone کو ڈسکس کر رہے ہیں what is growth hormone a hormone that stimulate growth in animals are plants especially in animals a hormone secreted by the پیچھوٹری گلینڈ growth hormone وہ hormone ہوتی ہے جو کہ living things میں animals ہو چاہے وہ plants ہو ان میں جو hormone growth کو stimulate کرتی ہے اس کو ہم growth hormone کہتے ہیں especially animals میں یہ growth hormone پیچھوٹری گلینڈ سے ریلیز ہوتی ہے اور growth کو stimulate کرتی ہے تو especially اس lecture میں ہم جو growth hormone animals میں ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں growth hormone is a protein based peptide hormone growth hormone کیا ہے یہ ایک protein based peptide hormone ہے یعنی proteins کا بنا ہوا ایک peptide hormone ہے it stimulates growth self production and regeneration in humans and other animals یہ کیا کرتی ہے humans میں اور دوسرے animals میں growth کو stimulate کرتی ہے cell کی reproduction کو stimulate کرتی ہے اور regeneration کو stimulate کرتی ہے growth hormone is a 191 amino acid single chain polypeptide that is synthesized stored and secreted by the somatotroph cell within the lateral wings wings of the anterior pituitary gland ہمارا جو anterior pituitary gland ہوتا ہے اس کے جو lateral wings ہیں وہ ہم پہ somatotroph cell present ہوتے ہیں ان somatotroph cells کا یہ کام ہے ان کی responsibility ہے کہ یہ growth hormone کی synthesis کرتے ہیں پھر اس کو store کرتے ہیں اور پھر اس کو release کرتے ہیں اور growth hormone کتنے amino acid کا بنا ہوا single chain polypeptide ہے تو یہ 191 amino acid کا بنا ہوا single chain polypeptide ہے اب یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے ان سے MCQ بن سکتی ہے اس کے major functions کیا ہے growth hormone کے تو یہ human کے اندر growth کو stimulate کرتی ہے جو cell کی production ہے اس کو stimulate کرتی ہے it is synthesized stored and secreted by the somatotroph cell within the pituitary وہی بات ہے کہ somatotroph cell pituitary gland کے اندر anterior pituitary میں یہ growth hormone کو synthesis بھی کرتے ہے پھر اس کو store کرتے ہے اور پھر اس کو release کرتے ہے human growth hormone is used clinically to treat children growth disorder and adult growth hormone issues یہ human growth hormone ہے یہ clinically بھی use کیا جاتا ہے clinically کس disorder کو children growth disorder ہوتے ہے children میں growth صحیح طریقے سے نہیں growth hormone کے issues آگئے تو ان issues کو treat کرنے کے لئے growth hormone clinically use کی جاتی ہے recently human growth hormone have become used against aging and weight loss ابھی recently جو human growth hormone ہے یہ aging کے against یعنی بہت زیادہ جو ہے لوگ aging جب old ہو جاتے ہے تو growth hormone انجکشن لگا لیتے ہے یعنی aging کو تھوڑا روکنے کے لئے اور weight loss اگر کسی کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ growth hormone کی injection لگا دیتے ہے تاکہ اس میں anabolic effect ہوتی ہے یہ muscles کی مسل mass بڑھا دیتی ہے اس وجہ سے جب کسی weight loss ہوتی ہے تو growth hormone use injection use کرتے ہے اب students آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے growth hormone human growth hormone جو وہ کس طریقے سے injection farm میں موجود ہے تو یہ جو human growth hormone ہے جنیٹک انجنیرنگ کے جنیٹک لیے بنایا جاتا ہے بیکٹیریا جو ہے اس پہ بیکٹیریا کو جنیٹک انجنیرنگ کے موڈیفائید کیا جاتا ہے یعنی ایک بیکٹیریا کے اندر جین کوڈنگ انزرٹ کی جاتی ہے human growth hormone کے پروڈکشن کے لیے اور پھر یہ جو جنیٹک transformation والا بیکٹیریا ہے اس کو مختلف قسم کے فیکٹریز میں لے جائے جاتا ہے اور وہاں اس سے جو human growth hormone ہے اس کیونکہ ایک limitless source بن گئی ہے human growth hormone کی اس میں بس little risk ہوتا ہے contamination کا کیونکہ bacteria ہے اس کے علاوہ اس کی جو production ہے ان بیکٹیریا کو جنیٹک انجنیرنگ کے تو جین کوڈنگ انزرٹ کر کے جو ان سے human growth hormone بنائی جاتی ہے تو یہ limitless source بن گئی ہے یعنی بہت زیادہ مقدار میں ان سے بنایا جاتا ہے جو ضرورت کو پورا کرتی ہے اور موجود ہوتی ہے access form میں اب یہاں پہ دیکھ لیں ایک diagram یہاں پہ دی گئی ہے اس diagram میں شو کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے growth hormone کی synthesis ہے وہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جو hypothalamus ہے hypothalamus سے growth hormone releasing hormone release ہوتی ہے وہ جب release ہوتی ہے تو وہ pituitory gland پہ ایکٹ کرتی ہے اور pituitory gland سے growth hormone release کرواتی ہے growth hormone جب release ہو جاتی ہے تو یہ liver میں چلی جاتی ہے liver میں ریسپٹرز ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں insulin like growth factor one receptors ان کے ساتھ growth hormone bind کر لیتی ہے جب ان کے ساتھ binding کر لیتی ہے تو insulin like growth factor one release ہو جاتی ہے جسے ہم somato medine cb کہتے ہیں insulin like growth factor one کو somato medine cb کہتے ہے اب یہ جب release ہو جاتی ہے تو یہ muscles پہ act کرتی ہے bone پہ ایکٹ کرتی ہے اور fat cell پہ ایکٹ کرتی ہے یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو muscles ہوتے ہیں skeletal muscles ان میں protein synthesis کرواتی ہے muscle ماس بڑھا دیتی ہے اور bones کے لیے بھی bone growth mediate ہے both bone growth ہے اس کو mediate کرتی ہے اب یہاں پہ ایک اس طرح ہوتا ہے کہ اب اس کی نیگیٹیو جو fit back وہ بھی یہاں پہ شوکی گئی ہے جب بھی یہاں پہ جو insulin like growth factor کی سرم کے اندر جب بڑھ جاتی ہے یا پھر یہ growth hormone ہے اس کی level body کے اندر بڑھ جاتی ہے پھر یہاں سے نیگیٹیو feedback چلا ہم سومیٹو اسٹیٹین کہتے ہے یہ release ہو جاتی ہے جب یہ release ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹری میں آکے یہاں growth hormone کی release کو stop کر دیتی ہے تو پھر اس کا level ہے وہ پھر سے normal ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک لفظ سے ترانس ڈی ٹروپین کیا چیز ہے تو یہ ایک growth hormone releasing hormone کی ایک analog ہے جو کہ artificial بنائی جاتی ہے یہ ایک drug کہہ سکتے ہے analog کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ mimic کرتا ہے یہ نقل اتارتا ہے growth hormone releasing hormone کا جب بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں growth کی deficiency سے آتی ہے ان کی growth صحیح سے نہیں ہوتی تو پھر اگر پیچوٹری میں مسئلہ ہے کہ growth hormone releasing hormone نہیں بن رہی تو اس time trans ڈی ٹروپین دیا جاتا ہے یہ mimic کرتی ہے ایکشن آف growth hormone releasing hormone کی پیچوٹری gland کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے کہ growth hormone release کروایا جائے یعنی یہ ایک ایسی medicine ہے کہ اس کے through natural growth hormone release ہے ہمارے body میں انہینس ہو جاتی ہے ہمارے پیچوٹری gland سے growth hormone کی release ہوتی ہے تو یہ growth disorder کو treat کرنے کا alternative ذریعہ ہے کیونکہ اس طرح ہوتا تھا اس کا concept نہیں تھا پہلے growth hormone جو directly genetic engineering ہے لیکن اس کی ایک major side effect ہے جب growth hormone injection form میں پیشنٹ کو تو پھر اس کی وجہ سے یہ جو insulin like growth factor ہے اس کی concentration بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے body کے اندر یہ جو ہمارا naturally growth hormone کی release کرواتی ہے اور اس سے ہمارے body کے اندر insulin like growth factor کی مقدار کرتے ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ insulin like growth factor کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اس کے بڑھنے کی وجہ سے cancer ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ hemopioses کو stimulate کرتی ہے تو یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا hemopioses یعنی blood cell formation اتنا زیادہ increase ہوگا تو جتنا زیادہ increase ہوگا blood cancer کا اتنا زیادہ chance ہے تو اس وجہ سے یہ جو trans ڈی trop ین دیتا ہے لیکن یہ والا جو insulin like growth factor کی ریڈیز ہے یہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے cancer کی chance تھی وہ نہیں ہوتی اب cancer جو ہے اس کو ہم اس طرحے سے کی جنسر کی chance کو reduce کر سکتے ہے تو یہ trans ڈی trop ن کا concept تھا اب لکھا ہے how does جو جسے ہم growth hormone یا human growth hormone بھی کہتے ہے growth hormone bind to receptor on liver cell and they release insulin like growth factor 1 growth hormone کیا کرتی ہے جا کے liver میں جب چلی جاتی ہے تو وہ ہاں پہ receptors ہوتے ہیں جنھیں ہم growth like growth factor 1 receptor کہتے ہیں ان receptor کے ساتھ binding کر لیتی ہے تو وہاں سے insulin like growth factor 1 release ہو جاتی ہے insulin like growth factor 1 جو ہے اس کا function یہ ہوتا ہے کہ یہ جو molecular یہ اسے ہم یہ بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ اسے ہم insulin like growth factor کیوں کہتے ہے کیونکہ اس کا جو molecular structure ہوتا ہے وہ insulin کی طرح ہوتا ہے اسی لئے ہم اس کو کہتے ہیں insulin like growth factor اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو growth ہوتی ہے اور جو اینابولک effect ہوتی ہے ایڈلز میں اینابولک effect اور بچوں میں جو growth ہوتی ہے اس کو enhance کرتی ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ لوگ سوچ جائے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے cancer کیوں نہیں ہوتا تو یہ natural process ہے natural process means natural growth hormone ہے natural growth hormone سے natural جو ہے insulin انجیکشن کے فرم میں جو human growth hormone دے دیتے ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی release بہت زیادہ increase ہو جاتی ہے اور negative feedback اس کے لئے صحیح سے کام نہیں کرتی تو اس وجہ سے cancer کے chances بھڑھ جاتے ہے تو اس وجہ سے ابھی جو ہے trans tropin بنائے گئے ہے جو کہ ہر ایک ڈاکٹر جو ہے ریکمینڈ کرتے ہے growth abnormalities کو treat کرنے کے لئے these hormones causes body cells to grow and stimulate protein synthesis within cartilage bones and muscle اب یہ insulin like growth factor 1 ہے یہ ایک ہرمون ہے جو cells ہوتی ہے cells grow کرتی ہے اور protein synthesis cartilage کے اندر bones کے اندر اور muscles کے اندر پروٹین synthesis stimulate ہو جاتی ہے cartilage کے اندر بھی bones کے اندر بھی اور muscles کے اندر بھی this hormone increase growth rate of bone muscle during childhood childhood کے دوران اس ہرمون کی وجہ سے growth rate muscles کی بھی اور bones کی بھی بڑھ جاتی ہے growth hormone also has many effects on metabolism is growth hormone کے growth hormone ہمارے ساتھ ہے اس کے metabolism پہ بھی بہت سارے effects ہوتے ہیں growth hormone stimulate the rate at which amino acid intersect and protein synthesis occur growth hormone اس طرحے سے metabolism کرواتی ہے جو amino acids ہے وہ high rate میں آکے stimulated rate میں cells کے اندر enter ہو جاتی ہے اور وہاں پہ protein کی synthesis ہوتی ہے growth hormone stimulate fat کو بھی stimulate کرتی ہے اب یہ diagram دیکھ لے کہ نیگٹیو فیڈ بیگ loop growth hormone دکھایا گیا ہے تب سے پہلے آپ دیکھ لیں growth hormone releasing hormone ہائپوتیلم سے release ہوتی ہے پیچوٹرے میں آتی ہے پیچوٹرے میں جب آ جاتی ہے تو یہاں سے growth hormone کی release کروا دیتی ہے growth hormone جب ریول میں چلی جاتی ہے تو وہاں insulin like growth factor 1 receptor کے ساتھ binding کر لیتی ہے اور insulin like growth factor important in stimulating longitudinal growth اس کی increase مقدار جو ہے وہ longitudinal growth کے لیے ضروری ہے جو vertical growth ہوتی ہے جو بندہ لمبا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے growth hormone can increase bone mass growth hormone کی جب ایسیس ہو جاتی ہے بڑی کے اندر تو bone mass بھی increase ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کی level IGF 1 ہے جب چلا اس کی جو ہائی level ہے یہ directly چلا جاتا ہے پیچوٹری میں بھی چلا جاتا ہے جب چلا جاتا ہے تو یہاں growth hormone releasing hormone ہے اس کو inhibit کراتی ہے کس طرح سے inhibit کراتی ہے سومیٹو اسٹیٹین کی ریلیز کرواتی ہے جب یہ ریلیز ہو جاتی ہے ہائی پیچوٹری جب ریلیز ہو جاتی تو پیچوٹری میں آتی ہے اور یہاں آکے growth hormone کے release کو inhibit کر دیتی ہے اسی لئے ہم اس کو سومیٹو اسٹیٹی کہتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو growth hormone کی body کے اندر feedback mechanism ہے یہ اس طرح regulate رہتی ہے یہاں پہ دیکھ لیں amount of growth hormone اس کے amount سے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں body کے اندر تو لکھا ہے پیچوٹری glien میت growth hormone ظاہر اسی بات ہے پیچوٹری glien کے اندر بنتی ہے اگر too much growth hormone بن گیا too much growth hormone اگر release ہوئی تو بندہ جو ہے وہ اتنا بڑھا ہو جائے گا اس کی growth بہت زیادہ ہو جائے گی اگر right amount میں بنتی ہے تو normal اس کی size ہوگی normal بندہ ہوگا اگر two little growth hormone release ہوتی ہے تو اتنا چھوٹا بندہ ہوگا یہ جو چھوٹا بندہ ہے اس condition کو ہم ڈیوارفیزم کہتے ہے اور یہ جو بڑا بندہ ہے اس condition کو ہم جائیگانٹیزم کہتے ہیں اور یہ normal بندہ ہے آچھ اس اب ہے ڈیوارفیزم ڈیوارفیزم کیا ہے hyposecretion of growth hormone جب growth hormone کی hyposecretion ہو جاتی ہے یعنی growth hormone بہت کم مقدار میں جب secret ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بچہ جو ہے اس کے قد بہت چھوٹی ہوتی ہے اس condition کو ہم ڈیوارفیزم کہتے ہے condition caused by insufficient secretion of growth hormone during childhood childhood کے دوران اگر growth hormone کی insufficient secretion ہو گئی تو اس insufficient secretion کی وجہ سے یہ condition arise ہو جاتی ہے short limb stretcher اس میں بندہ کیا ہوتا ہے short limb stretcher کا ہوتا ہے اس کا قد جو بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے caused by deficiency of growth hormone called sometrotropin جس growth hormone کو ہم sometrotropin کہتے ہے اس کی جب limited production ہو جاتی ہے جب پیجوٹری gland کی deficiency ہو جاتی ہے اس کی limited production ہو جاتی ہے growth hormone کی تو اس time ڈیوارفیزم ہو جاتا ہے growth failure growth fail ہو جاتی growth نہیں ہوتی پھر بچے کی distorted facial appearance اس کے جو facial appearance ہے وہ distorted ہو جاتے ہے distorted کا مطلب ہے defarmed ہو جاتے ہے یعنی اس سے جو naturel look ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس بھی کچھ الگ سی appearance جو ہے چہرے میں آ جاتی ہے جو normal naturel look ہے وہ disappear ہو جاتی ہے delayed bone age bone age delayed ہوتی ہے bone کی growth نہیں ہوتی and many organ problems اور بہت سارے organ problems ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم dwarfism کو disorder کہتے ہے کہ اس میں بہت سارے problems arise ہو جاتے ہیں اب اس کی جنیٹکس دیکھ لیتے ہیں جنیٹکس میں لکھا ہے ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا and یوجویلی اسپنڈائیلو اپیفیزیل ڈیسپلیزیا are inherited in a recessive manner یہ ٹو کنڈیشن ہیں ایک کو کہتے ہے ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا اور دوسرے کو کہتے ہے اسپنڈائیلو اپیفیزیل ڈیسپلیزیا اب سٹوڈنس یہ ٹائپس ہے اسکیلیٹل ڈیسپلیزیا کے اسکیلیٹل ڈیسپلیزیا کیسے کہتے ہیں جو اسکیلیٹل problems آتی ہے جو مختلف categories کے disorder آتے ہیں اسکیلیٹل سسٹم سے جس میں bone کی abnormal development ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسکیلیٹل ڈیسپلیزیا اب اسکیلیٹل ڈیسپلیزیا کی تین قسم یہاں پہ بتائے گئے ہیں ایک ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا ہے ایک اسپنڈائلو اپیفیزیل ڈیسپلیزیا ہے اور ایک ایک ایکونڈرو ڈیسپلیزیا ہے اب جو ہمارے ساتھ ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا ہے یہ ایک ہیرڈیٹری جنیٹک ڈیسورڈر ہوتی ہے جو کہ کارٹیلیج کو ایفیکٹ کرتی ہے ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا میں جو بوڈی کے بارڈز ہوتے ہیں خاص کر کے ہینڈز فیٹ فیس اور ایرز ہیپ اور سپائن جو ہوتے ہیں ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے وہ جن لوگوں کو ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا ہوتا ہے وہ جنرلی ہائٹ میں شورٹ ہوتے ہیں اپنے ایج کے جو دوسرے جو ایوریج ہائٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ان کی جو سائز ہے بوڑی سائز ان کی ہے وہ شورٹ ہو جاتی ہے بوڑی سٹریچر ان کی شورٹ ہوتی ہے یعنی اس میں مہین بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو کارٹیلیجز ہوتے ہیں ان کو ایفیکٹ جو ہمارے ساتھ اسپونڈائلو اپیفیزیل اسپونڈائلو اپیفیزیل ڈسپلیزیا ہے یہ کیا ہے یہ بھی ایک ریر جنیٹک ڈسورڈر ہے اس کی وجہ سے قط جو چھوٹا ہو جاتا ہے اسکیلٹل انومیلیز آتے ہیں مطلب کہ اسکیلٹل مال فارمیشنز آ جاتی ہے بچوں میں خاص کر کے جو لونگ بونز ہوتے ہیں اس میں جو لگ کے لونگ بونز اور آم کے لونگ بونز ہے اس کو زیادہ تر افیکٹ کرتی ہے جس طرح ہم نے دیسٹروفک ڈسپلیزیا کا پڑھا تھا اس میں کونسے بونز اس میں بھی لونگ بونز ہے وہ لیکن ہینڈ کے فیٹ کے ایرز کے سپائن جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہے اور اس میں جو اسپنڈائل اور اپیفیزیل ڈسپلیزیا ہے اس میں جو لگ اور آم کے لونگ بونز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر افیکٹ ہوتے ہیں یہ بھی ڈیوارفیزم کی ایک ٹائپ ہوتی ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ اس میں بچوں کو ویجن اور ہیرنگ پرابلم بھی آتی ہے یہ ایک جین ہوتا ہے سی او ایل ای جین جو ہے اس میں جب میوٹیشن آ جاتی ہے تو جن کے جن لوگوں کے سی او ایل ای جین میں پرابلم آ جاتی ہے میوٹیشن آ جاتی ہے تو ان لوگوں کو سپنڈائل اپیفیزیل ڈیسپلیزیا ہو جاتا ہے اس جین کا نورمیلی فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کولیجن ٹائپ ٹو پروٹین ہے اس کی فرمیشن کے لیے اس کے پروڈکشن کے لیے انسٹرکشن پروائیٹ کرتی ہے تو جب اس میں ایبنورمیلیٹی آ جاتی ہے تو اس کولیجن ٹائپ ٹو پروٹین کے سنتیسز میں بھی پروبلم آ جاتی ہے جب اس کی ابنورمیل سنتیسز ہو جاتی ہے تو اس ایریا پہ اب ایبنورمیلیٹی ہوگی تو یہ کولیجن ٹائپ ٹو جو مسلز ہے لیک سوری سرن جو بون ہے لونگ بون ہے اس میں جو اپیفیجیل اپیفیجیل کارٹیلیج ہوتی ہے اس جس جل نے فیل کیا ہوا ہے اس جل میں موجود ہوتی ہے تو جب بھی اس میں سپنڈائل اپیفیجیل ڈسپلیزی آ جاتے ہیں تو ویجن پروبلم یئرز پروبلم اور یہ کنڈیشن ہو جاتے ہیں یعنی ہیرنگ پروبلم بھی اس میں ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ جنی ٹھیک میں جو اس کی بات ہو رہی ہے یہ میں آپ کو سمجھ رہی ہوں کہ آپ کنسپٹ ان ڈسپلیزیز سے ریڈیٹیٹ کلیر ہو لیکن یہاں پہ سلائیڈ میں جنی ٹھیک کنسپٹ اس کا آپ نے سیکھنا ہے جنی کنسپٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس قسم کے ڈسورڈ ہے ریسیسیو مینر ہے یا ڈومینن مینر ہے تو یہ جو ہمارے ساتھ دیسٹروفک ڈسپلیزیا اور سپنڈائیل اپیفیزیل ڈسپلیزیاز ہے یہ انہیرٹیٹ ہوتے ہے اور انہیرٹی ریسیسیو مینر میں ہوتے ہے یہ ریسیسیو مینر جنیٹک ڈسورڈر ہوتی ہے اس کا مطلب ریسیسیو مینر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بچے کو جنیٹ چاہیے ہوتے ہے یہ انفیکشن اس میں آنے کے لئے پر ایک بچہ ہے اس کو سپنڈائیل اپیفیزیل ڈسپلیزیاز ہونے کے لئے اس کے مدر سے بھی جن چاہیے اور فدر سے بھی ایک جن چاہیے صرف ایک کے بیس پہ اس کو یہ ڈیزیز نہیں ہو سکتی تو اس کو کہتے ہے ریسیسیو مینر ریسیسیو مینر ڈسورڈر یہاں پہ اس کی ایک 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 دی گئی ہے یہاں پہ جو پیرنٹس ہے یہ پیرنٹس دونوں کیریر ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہے کہ دی سٹروفک ڈسپلیزیا یا پھر اسپون ڈائیلو اپی فیزیل ڈسپلیزیا اس کے لئے یہ دونوں پیرنٹس یہ مادر ہے یہ فدر ہے یہ دونوں کیریر ہے کیریر کا مطلب یہ ہے کہ جو جو جین ہے وہ نورمل ہے لیکن جو ریسیسیو ہے ریسیسیو والا ابنورمل ہے ریسیسیو میں مسئلہ ہے تو اس لئے یہ کیریر ہے ان میں یہ انفیکشن نہیں ہے لیکن اس کے لئے کیریر ہے کیونکہ نورمل والا جو سپریس کیا ہوا ہے ان دونوں میں یہ دیسورڈر پریزن نہیں ہے صرف یہ کیریر ہے اب ان کے جو بچے ہوں گے بچیوں میں کیا گیا ہے کہ یہ سب کیا ہے کیریر ہے اس میں صرف کیریر ہے اس کے لئے اب بائی چانس اگر فادر سے بھی دومینن والا جین اور مادر سے بھی دومینن والا جین چلا جائے بچے میں تو وہ بچہ کیونکہ دومینن والے جین کیا تھے نورمل تھے یہ بچہ بالکل نورمل ہوگا اب اس کو ڈوارفیزم نہیں ہوگی یعنی ڈوارفیزم کے جو ڈائپس ہے ڈائیس ٹروفک ڈسپلیزیا ہے یا پھر اس بچے کو نہیں ہوگی یہ بالکل نورمل بچہ ہے لیکن بائی چانس اگر دونوں پیرنٹس سے ریسیسیو جین آگئے ایک مادر سے بھی ریسیو جین آگئی جو کی افیکٹڈ تھی فدر سے بھی ریسیسیو جین آگئی جو کی افیکٹڈ تھی تو یہ خطرہ والا بچہ ہے خطرہ والا بچہ ہوگیا ہے جو ان میں مطلب کیریئر تھے تو اس بچے میں دونوں ریسیسیو چلے گئے تو اس کو یہ ڈیزیز ہو گئی اب یہ سلائیڈ جو ہے یہ اگزامپل تھی یہ ریسیسیو مینر کی ریسیسیو مینر میں بچے میں ڈیزیز کو ہونے کے لئے دو روم دونوں پیرنٹس سے جو ریسیسیو جین کے ٹو کوپی چاہیے ہوتے ہے تب بھی اس میں یہ ڈیزیز آ سکتی ہے اگر ایک ایک کوپی آگئے تو جو ڈومیننٹ والا ہے وہ اس کو سپریس کرے گا اور اس وہ بھی کیریئر بنیں گے اگر بائی چانس دونوں ڈومیننٹ اگر ایک میں چلے گئے تو پھر ڈومیننٹ والے یہاں پہ نورمیل ہوتے ہے اسی لئے یہ بچہ جو بلکل نورمیل پیدا یا بی ایک ڈیسورڈر ہے ایک ٹائپ ہے ڈاوارفیزم کی اب یہ ڈومیننٹ مینر والا ہے یہ جنیٹک کنڈیشن ہے جو ہمارے بوڈی میں ایک پروٹین ہوتا ہے جسے ہم فائبرو بلاسٹ گروت فیکٹر ریسپٹر کہتے ہے یہ جو پروٹین ہے فائبرو بلاسٹ گروت نورمالی فنکشن کرتے ہے تو اس کی وجہ سے گروت سلو ڈاو ہوتی ہے خاص کر کہ جو گروت پلیٹ ہوتا ہے اس میں گروت جو ہے گروت رکھ جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ بچے ڈہوارفیزم میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ لکا ہے کہ یہ جو ایک 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 سوڈر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مطلب جین جین اگر ایفکٹ ہے تو اس میں ایک ہی کوپی آگئی تو پھر یہ بچہ ایفکٹ ہوگا کس طریقے سے یہاں پہ دیکھ لیں اس کا تو یہ اس کی ایس کی اگر اگر یہ ایفکٹ ہوتا ان میں یہ موڈر ہے یہ فادر ہے ان میں یہ جو ایفکٹ ہوتا اور اس میں صرف ایک کوپی بچے میں آجاتی یہ بچہ ہے اس میں ایک کوپی آگئی تو یہ دوسرا اگر ریسیسی والا نورمل بھی ہے تو اس کو سپریس کرتی ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا اس میں صرف بچے کو ایک کوپی بھی اگر ڈومیننٹ والے کی آگئی تو یہ بچے جو ہے وہ ایفکٹ ہوں گے تو یہ ہی اس کی کنسپٹ ہے کہ کہ اس میں چائل نیٹ اونلی ون کوپی آمیوٹر جین تو دیٹ فارما اسکیلٹل دسپلیزیا یہ اسکیلٹل یعنی 25% چانس اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو مدر اور فدر ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ چانس یہ 25% چانس ہوتا ہے کہ ان کے کچھ بچے جو ہے وہ نارمل ہائٹ کے پیدا ہو سکتے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ but there is also 25% چانس the child will inherit both اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک فادر سے افیکٹیڈ جین آ گیا ہے اور مادر اس کا افیکٹیڈ نہیں ہے صرف فادر افیکٹیڈ ہے تو فادر سے افیکٹیڈ جین آ گیا تو بچہ اس کو یہ دیسورڈل ہونے کے لئے فادر جین کافی ہے لیکن اس کا مادر افیکٹیڈ نہیں ہے تو مادر سے جین آ گئی تو پھر جو بچہ کبھی کبھار اس کی ہائٹ نارمل ہو سکتی ہے لیکن اگر دو ایسے پیرنٹ ہے کہ دونوں پیرنٹ کو ایکونڈروپلیزیا ہے دونوں میں جو دومیننٹ جین اس کے ہے ان کو ایکونڈروپلیزیا ہے تو اب ان کے جو بچے پیدا ہوں گے سے بھی وہی آ رہا ہے تو یہ ایک ڈینجرس کنڈیشن ہوتی ہے دبل ڈومیننٹ سند روم اس کو کہتے ہے یہ ایک کنڈیشن ہے اسے بچے زندہ نہیں بچتے وہ ان کی مسکریج ہو جاتی ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ جو بچہ ہے یہ بچہ ہے نورمل سٹریچرس کا ہے اور یہ جو وومن ہے یہ یونگ وومن ہے جو کہ ڈوارفزم کی ہے تو یہ اس بچے سے بھی چھوٹی قط کی نظر آ رہی ہے کلاسیفکیشن آف ڈوارفزم اب دیکھ لیں ڈوارفزم کی کلاسیفکیشن ہے ایکونڈرو پلیزیا اب کچھ ڈوارفزم جو ہے وہ ایکونڈرو پلیزیا کی ڈوارفزم ہوتی ہے ایکونڈرو پلیزیا is a form of short limb ڈوارفزم ایکونڈرو پلیزیا short limb ڈوارفزم کی ایک kind ہے قسم ہے یہ جو word ایکونڈرو پلیزیا کا مطلب ہے کہ اس میں ایکونڈرو پلیزیا کونڈرو پلیزیا کا موسٹ کامن فارم آف ڈوارفزم آپ یہ آپ نے سیکیوز کے لئے یاد رکھ ہے کہ ایکونڈرو پلیزیا موسٹ کامن فارم آف ڈوارفزم ہے ایکونڈرو پلیزیا اکرز ان ایباوٹ آوٹ آف 26,000 to 40,000 بیبیز این ڈوارفزم ایکونڈرو پلیزیا جو ہے وہ 26,000 بچوں میں 40,000 بچوں میں کسی ایک بچے کو ہو جاتا ہے اور وہ بی برد ہی اس کا پتہ چل جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے یہ جو ایکونڈرو پلیزیا کے لوگ ہوتے ہیں ان کے فیچر سے ہوتے ہیں کہ ان کی لونگ ٹرانگ ہوتی ہے اور اس کے کچھ اوڈر فیچر اس طرح ہے کہ ان کی ہیڈ لارج ہوتی ہے جو ان کی فور ہیڈ ہے وہ پرومیننٹ ہوتی ہے باہر کی طرف نکلی ہوئی اور ان کی جو نوز ہے ان کی بریج فلیٹنڈ ہوتی ہے ان کی جا پروٹروٹنگ ہوتی ہے سامنے کی طرف آئی ہوئی ان کی جا ہوتی ہے فرورٹ موومنٹ ہوئی اس طرح لگتا ہے کہ جا کی فرورٹ موومنٹ ہوئی ہے بہت سارے ٹیٹس ہوتے ایک دوسرے کے اوپر ٹیٹس نکلتے ہے زیادہ اس کی الائنمنٹ ہی نہیں ہوتی فرورٹ کرویچر آف لویر سپائنگ لویر سپائنگ میں کبھی کبھ فرورٹ کرویچر ہوتا ہے جس کی وجہ سے خائفوز ہو جاتی ہے ان پیشن کو کرو لگ فلیٹ شورٹ بروڈ فیٹ اور ان کے جو لگ ہے وہ کرو لگ ہوتے ہیں فلیٹ ہوتے ہیں لیکن کرو ہوتے ہیں وہ بلکل سیدھا نہیں ہوتے شورٹ اور بروڈ فیٹ ہوتی یعنی جو ہے وائٹ کے حساب سے بڑے بڑے پاؤن ہوتے ہیں ان کی لمبائی نہیں ہوتی لیکن چھوڑائی ہوتی ہے میوٹیشن ان ایف جی ایف آر 3 جین کاز ایک ایک جین ہے ایف جی ایف آر 3 جین اس میں جب میوٹیشن آ جاتی ہے تو ایک 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 جی جین کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے ایف جو ایف جی ایف آر 3 جین ہوتا ہے یہ انسٹرکشن پروائیڈ کرتا ہے پروٹین فرمیشن کے لیے بونز کی اس پروٹین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بونز کے منٹیننس اور برین ٹیشو کے منٹیننس اور برین ٹیشو اور بون ٹیشو کے ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو اگر اس میں ابنورمیلیٹی آجاتی ہے تو برین ٹیشو میں بھی ابنورمیلیٹی آئے گی اور بون ٹیشو میں بھی ابنورمیلیٹی آئے گی تو اسپیسیفک میوٹیشن ان ایف ایف جی ایف آر 3 جین آر ریسپونسبل فر آل موس آل کیز آف ایک کونڈروپلیزیا ٹو اسپیسیفک میوٹیشن آجاتے ہیں ایف جی ایف آر 3 جین میں اس کی وجہ سے یہ جو کونڈروپلیزیا کی کنڈیشن ہے یہ ہو جاتے ہیں اب اسپنڈائلو اپیسیل ڈسفلیزیا ہے اس ای ڈی جسے ہم کہتے ہیں یہ اتنا کامن نہیں ہے اس کامن فارم آف ڈوارفیزم ہے اس ای ڈی افیکٹ اپروکزیمیٹلی ون ان نائنٹی فائف تھوزنڈ بیبیز اب دیکھ لیں وہ ٹوینڈی سکس اور ٹوٹی تھوزنڈ میں تھا اب یہ نائنٹی فائف تھوزنڈ بیبیز میں سے کوئی ایک بیبی جو ہے وہ اسپنڈائل اپیسیل ڈسپلیزیا کا بیبی پیدا ہوتا ہے اسپنڈائل اپیسیل ڈسپلیزیا ریفر گروپ آف کنڈیشن کیریکٹرائز یا پانچ سال کے ہو جائے تب جو ہے ان کا پتہ چلتا ہے ان کے کلپ فیڈ ہوتے ہیں کلپ فیڈ کا مطلب یہ ہے ان کے فوٹ ہوتے ہیں ان کے پکچرز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں کو پکچرز سمجھ جائے گی کمیونٹی میں کلیفٹ پلیڈ ہوتی ہے کلیفٹ پلیڈ کا مطلب یہ ہے جو ان کی موت کی روف ہوتی ہے وہاں پہ اپننگ ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں جب وامب کے اندر یعنی یوٹرس کے اندر ان کی صحیح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو پھر یہاں پہ اپننگ گرہ جاتی ہے سیویر اوستیو ارترائٹیس ان ہیبز ہیبز میں سیویر اوستیو ارترائٹیس ہوتا ہے ویک ہینڈ اور ویک فیٹ ہوتی ہے بیرل چسٹ وہ ہو جاتا ہے ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا کسی کہتے ہیں ان آٹوسومل ریسسیو ڈیسپلیزیا ویچ افکٹ کارٹیلیج انڈ بون ڈیولپمنٹ سٹوڈنٹس اب یہاں پہ آٹوسومل ریسسیو ڈیسپلیزیا ہے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ جو ایک انڈروپلیزیا ہے وہ ڈومیننٹ ڈومیننٹ والی جو ڈیسورڈرز ہوتے ہیں ڈومیننٹ مینر کے ان کی اگزامپل ہے اور ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا ہمارے ساتھ جو سپنڈائل ویپیفیزیل ڈیسپلیزیا اور ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا ہے یہ جو ریسسیو مینر ڈیسورڈرز ہوتی ہیں ان کے اگزامپل ہیں ڈیسٹروفیزم is a general word referring to a twisting ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا is due to mutation in the SLC26A2 اب یہ ڈیسٹروفیزم جو ہے یہ ایک general word ہے جس میں ہم twisting کو کہتے ہیں جب twisting کا مطلب ہے موڑ آنا اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو bones ہے اس میں twisting آ جاتی ہے اب ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا کا بتایا گیا ہے کہ یہ ایک جین ہوتا ہے جسے SLC26A2 جین جس کا نام ہے اس میں جب mutation ہو جاتی ہے تو پھر یہ ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا ہو جاتا ہے rare form of dwarfism یہ بھی ڈیسٹروفیزم کی rare form ہے سب سے زیادہ rare form ہوتی ہے ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا occurs in about one in a hundred thousand birth hundred thousand birth میں سے کسی ایک بچے کو ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا ہو جاتا ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ uncommon ہے people who have it tend to have shortened form جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے ان کے four arms جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں short ہوتے ہیں claves ان کے چھوٹے ہوتے ہیں claves یہ جو big part ہوتا ہے lick کا اس کو clave کہتے ہیں تو اس وہ area جو ہے وہ ان کی short ہوتی ہے this is known as shortening middle of the bone اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیسٹروفک ڈیسپلیزیا میں جو middle حصہ ہوتا ہے bone کا وہ short ہوتا ہے mesomalic لفظ اس کے لیے ہم use کرتے ہیں other signs can include other signs اگر ہم دیکھ لیں تو defarmed hands ان کے hands سائی سے نہیں بنتے ان کے feet سائی سے نہیں بنتے limited range of motion ان کے joints میں range of motion ٹھیک نہیں ہوتی limited range of motion ہوتی ہے cleft plate ان کا ہوتا ہے یعنی جو plate ہے اس میں opening ہوتی ہے ears with equally flower appearance ان کے ears کو دیکھا جائے تو جو پھول گو بھی ہوتی ہے سبزی پھول گو بھی اس کی شکل کا ان کے ears ہوتے ہیں diagnosis کی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ڈیوارفیزم کو تو x-ray کے through bone x-ray کریں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا blood paste اگر ہم کر لے growth hormone کی تو growth hormone کی level لوا جائے گی اس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں treatment کیا ہے ڈیوارفیزم کی تو لکہ ہے daily injection of human growth hormone اگر daily injection لگایا جائے human growth hormone کی تو وہ ڈیوارفیزم کی treatment ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ normal بوائی ہے یہ twins ہے ایک normal ہے اور ایک جو ہے کانروپلیزیا کا patient ہے یعنی یہ کانروپلیزیا اس بچے کو ہے تو یہ کتنا چھوٹا ہے اس سے اب یہ دیکھیں تو بلکل ڈول لگ رہی ہے یہ جو بچی ہے تو اس طرح ان کی stretcher ہوتی ہے اچھا سرنس تو یہاں پہ treatment کا صرف growth hormone injection کا بتا رہا ہے تو ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو concept سمجھائی transdetropin کی تو transdetropin بھی ابھی ڈیوز کیا جاتا ہے ڈیوارفیزم کو treat کرنے کے لئے اچھا سرنس تو یہاں تک کافی ہے ڈیوارفیزم ہم نے complete کر دیا ہے اگر اس میں آپ لوگوں کو کوئی question ہے کوئی confusion ہے تو comment section میں اپنا question ڈال لیں میں نے ایکس ویڈیو لیکچر میں جب جائیگنٹیزم بڑھاؤں گی تو آپ لوگوں کے question کا answer کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ